ملک کی سرحدیں جب تک محفوظ ہیں اور اس قوم کا اپنے اداروں کے ساتھ ایک یونیک رشتہ رہتا ہے وہ ملک کامیاب رہتے ہیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک ایسا سلسلہ چل نکلائے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی علم نہیں ہوتا یا وہ کسی خاتے میں نہیں ہوتے وہ رات و رات امیر بننے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں دوسروں کی تظلیل ہی تظلیل ہوتی ہے اور بدقسمتی سے ہماری قوم کا بھی ایک ایسا مائنڈ بن چکا ہے ایک ایسا بیہیوئیر بن چکا ہے کہ جب تک دوسروں کی تظلیل کا انصر کسی چیز میں نہیں ہوتا اس قوم کے چہرے پر مسکراہت نہیں آتی یاد رکھیں کہ جب تک آپ کے ادارے آپ کے ساتھ کلیبریٹ نہیں کریں گے آپ یہ بتائیں کہ آج تک یوٹیوبر ٹک ٹاک پہ کس حد تک پاکستان کے اداروں کی تظلیل ہوتی ہے یہاں جو بھی اٹھتا ہے وہ جو بھو اٹھاتا ہے تو جب وہ بات کرتا ہے تو اس حد تک تظلیل ہوتا ہے اور اداروں کی اس میں تظلیل ہوتی ہے اور ہماری قوم کا بھی یہی مزاج ہے کہ ہم اس کو اکسپٹ کرتے ہیں اور لائک اور شیئر کرتے چلے جاتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ادارے اس میں بہت ساری خامی آئیں ہم بھی ان اداروں کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہیں ہم اسی قوم کے لوگ ہیں کیا پھر اس کا یہ ہے کہ اگر ادارہ کو غلطی کرتا ہے ہم دنیا کے لیے اس کا مزاق بنائیں اور پوری دنیا میں اس کو ننگا کر دیں ایسا نہیں ہے اگر ادارے ہمارے کام خراب کر رہے ہیں اور ادارے ہماری تظلیل کر رہے ہیں آپ کا یہ مقصد ہے یا آپ کا یہ مائنڈ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو کیا آپ اداروں کے تظلیل کر کے اداروں کے اوپر کوئی تمغہ لگا رہے ہیں یا ان کو کوئی گولڈ میڈل پہنا رہے ہیں آپ پوری دنیا میں اپنے اداروں کے تظلیل کر کے دوسروں کو کیا دکھانا جاتے ہیں ہم کیا قوم ہیں اور ہماری قوم کے جو ادارے ہیں وہ کیا ہیں خدا کے لیے اپنے مائنڈ کو چینج کریں اور اپنے اسکری اداروں کے خلاف اپنی فوج کے خلاف اپنے کسی بھی ادارے کے خلاف کوئی اسرہ کی بات مت کریں اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو خدا کے لیے اس کو لائک مت کریں نہیں تو ہمارا ملک کھوکلا ہوتا چلا جائے گا اور ہم پہلے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں پوری دنیا میں ہماری تظلیل ہوتی ہے اور اگر یہ تظلیل ہم خود کرتے چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے دنیا میں کہیں ہماری عزت نہیں ہوگی اس کیلئے ہمیں یونائٹ ہونا ہوگا ہمیں سوچ پوزیٹیو کرنی ہوگی اور جو اداروں کی غلطی آئیں ان کو صدار نہ ہوگا بجائے اس کے ان کی تظلیل کی جائے ادروائز پوری دنیا میں ہمیں کہیں بھی عزت کی نگاست نہیں دیکھا جائے گا پاک فوج زندہ باد ہمارے ادارے زندہ باد